بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students hope you are feeling well آج ہم CPU کا overview دیکھیں گے ہم نے سٹوڈنٹس CPU کے بارے میں بھی theoretically پڑھا کمپٹر کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا انپورٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ theoretically دیکھیں گے انپورٹ ڈیوائسز ماؤنز ہوتا ہے کیورٹ ہوتا ہے CPU یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم نے ساری چیزیں آج ہم تھوڑا سا اس کا practically دیکھتے ہیں کہ CPU جو ہمارا CPU ہوتا ہے control processing unit جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سے ہمارے parts ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا وہ work کسی کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو آئیے ہم CPU اپنا ہمارا CPU ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹ آپ کو نظر آ رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کہ یہ جو ہماری یہ جو back side پر شلوارٹ لگی ہوتی ہے دیکھیں یہ جو سٹوڈش لگی ہیں جہاں پہ ہم کے بلز جے کے بلاز کے بلز جو ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے کہ یہ کی بورڈ کی ہے اب زبوس کو لگاتے ہیں یہاں پہ کیВورڈ کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے موس فہرہ کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو دیکھیں یہ جو سلوٹس ہماری لگی ہوئی ہیں یہ جو سلوٹس ہماری لگی ہوئی ہیں یہ کس کے ساتھ کنیکٹر ہیں پہلے آپ کو بتاؤں سٹوڈنٹس یہ جو یہ جو ایریا ہے یہ جو پاہٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ جو سارا پاہٹ ہے اس کو ہم مدربورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا مدربورٹ ہوتے ہیں تو جو تو ہماری سلٹس ہوتی ہیں وہ ساری مدربورڈ کے ساتھ کونیکٹے لیں دیکھیں سٹوڈٹس یہ ہماری سلٹس ہے اس کے بعد یہ مدربورڈ کے ساتھ ہم جو کہتے ہوتے ہیں ہمارے پاس ریم جیسے ہم لند ہوم مجھے تو جو ہماری ریم ہوتے ہیں وہ بھی مدربورڈ کے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دو ریمز لگی ہے یہ ہماری ریم ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ ہم نے ریم لگائی ہوئی ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ والی ریم جو ہم نے دکھائی تھی آپ کو ٹھیک ہے یہ ریم ہے ہمارے پاس اس کے پاس سٹوڈنٹس جو بھی چیز سپی او میں یا جو بھی ورک کرتی ہے وہ ساری چیزیں مدربورٹ کے ساتھ پر لکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو ہارڈکس ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ والی دیکھیں یہ میرے پاس ہارڈکس ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کتنی ہے ٹو فیفٹی جی پی کی ہارڈکس ہے ٹھیک ہے اب بھی آپ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ جو وائرز ہیں یہ جو وائرز یہ ہارڈکس کی وائر ہے یہ ڈائرکٹ آ کے یہ مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہے اس کے بعد یہ جو Philippそれで ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ �icating اس کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے explosion fan یہ جو فین ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کس کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹھیک ہے یا ڈی وی ڈی جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سیڈی جو ہے ڈی وی ڈی ڈرائب یہ جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کی جو یہ وائر ہے یہ بھی ڈائرکٹلی کننیکٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جا رہی ہے یہ جا کے یہ بھی مدربول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ سپلائی ہے ٹھیک ہے یہ سپلائی کی بھی آپ وائر دیکھیں یہ سپلائی کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ سپلائی کی وائر بھی جا کے مدربول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مدربول ہے ہمارا اس کے ساتھ یہ ہماری ریم ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈیکس ٹھیک ہے یہ سیڈی ڈرائب ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہو گیا یہ ریم ہوگی یہ ہمارے پاس باور سپلائی ہے یہ جو سلاٹس ہیں اب بھی دیکھیں سٹوڈنٹس کہ جو چیز بھی جو ہمارے پاس ورکر یہ جو بھی پارٹ ہیں وہ ساری ٹوٹلی ہمارے پاس مدربور کے ساتھ کنکٹیٹ ہے ٹھیک ہے جو بھی وائر آپ دیکھیں آپ اپنے سی پی او کو اپن کریں اس میں دیکھیں تو جو بھی وائر ہمارے پاس ہے وہ ساری ڈائریکٹلی مدربور کے ساتھ ہیں یہ ہمارے پاس کرافک کارڈ کے لیے سلوٹ بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈرس ہم گیمگ ویرا کرتے ہیں اس کے لئے جو گرافیک آرے میں جو میرے پاس سپیو جو میرے پاس جو مدربور ہے اس میں گرافیک آر نہیں لگا ہو ٹھیک سٹورنٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے گرافیک آر لگایا ہوئے تو اس لارس میں لگا ہوگا تو ہم کہتے تھے کہ انپورٹ ڈیوائسز آؤٹپورٹ ڈیوائسز تو یہ جو ہمارے یہ جو فرانٹ سائٹ پہ ہوتا ہے سٹورنٹس آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس فرانٹ سائٹ ہے ابھی آپ دیکھیں یہ جو فرانٹ سائٹ پہ جو سلوٹس ہیں میں تھوکے زوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو فرانٹ سائٹ پہ سلوٹس لگی ہوئی ہیں ان کی وائر بھی ڈائرکٹلی جا کے یہ دیکھیں یہ یہ مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس میں کے جو ہمارے پاس جو چیز بھی ہوتی ہے وہ مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور میں نے آئی اوپ کے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہے یہ جو پارٹس ہیں ہمارے ریم ہوگی یہ پروسیسر ہے ہمارا اس کے ساتھ پورنگ پین لگ ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سپلائی ہے اور یہ ہماری ہارٹکس ہے یہ سریڈرائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس سلوٹ بنی ہے گرافک کارٹ کی ہے تو سٹورنٹس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سسٹم کو سب سے پلے بن کر کے ٹھیک ہے آف کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سس کو اوپن کر کے آپ نے اپنی چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ چیز کہاں پہ لگی ہوئے کہاں پہ لگی ہوئے ہیں کبھی کے بعد آپ کا جب سسٹم بند ہو جاتا ہے تو یہ ہم پہ ہی تھوڑا سی ایشو ہوتا ہے تو اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو چلیں پھر انشاءاللہ میں نے ابھی آپ کی جو اس سے پہلے جو سارے لیکچر دی ہیں سٹورنٹس وہ سارے ہم نے آوروی دیکھے کیمپیٹر کیا ہوتا ہے ان پور ڈیوائسز آور پور ڈیوائسز تو بھی ہم نے بک سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ بک سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ان کے آوروی بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہم تھیوریٹری کے لیے پڑھیں گے جو ان کے آگے پریکٹیکل کریں گے وہ چیزیں اصل میں ہوتی گے ٹھیک ہے سٹورنٹس تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر سے اپنی بک سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر سے ہم نے اپنی بک سٹارٹ کریں گے تو سٹورنٹس آپ نے سب اپنی بکس لے لینے جس کے پاس بکس نہیں ہیں تو کانڈی آپ نیکسٹ لیکچر تک اپنی بک لے رہے ٹھیک ہے تو آپ نے بک لینے ہیں کمپیٹر ایڈکیشن کے بکے بور کی ٹھیک ہے سٹورنٹس کے بکے بور کی بک لینے ہیں آپ نے تو اگرے لیکچر میں تاکہ سب کے پاس بک ہو تو ہم بک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سٹورنٹس اللہ حافظ